ایمپی کے چترپور میں بلڈوزر کاروائی کو لے کر لگتار سوال اٹھ رہی ہیں تو انہیں رسالت کے خلاف اعتجاج میں حصہ لینے کے سبب شہزاد علی کی مکان کو بلڈوزر چلا کر گرا دیا گیا جس کی ہر طرف مضمت ہو رہی ہے اور بلڈوزر کاروائی پر سوال اٹھ رہی ہیں اب ایم آئی ایم چیف اصر دودن ویسی بھی اس معاملے پر سرکار کو گھے رہے ہیں اویسی نے حاجی شہزاد علی کی مکان پر بلڈوزر ایکشن کو خلق بتایا اویسی نے کہا کہ ایک ہی قوم کے لوگوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے انہوں نے ایمپی سرکار پر سٹیٹ سپانسرڈ کمنلزم کی طرح کام کرنے کا الزام رگایا آنے والے وقت میں جب ایمپی میں سرکار بدلے گی اور بی جی پی کا اہنکار توڑا جائے گا اگر پرمیشن نہیں بھی تھا تو کیا وہاں کی آثورٹیز کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ سپریم کورٹ کا ججمنٹ ہے دلی ڈیمولیشن پر کے ڈیو پروسس کو فالو کیا جائے کیا انہوں نے نوٹس دیا نہیں دیا اور فوراں بلڈوزر کے ذریعے ان کے گھر کو توڑ دیا گیا زمین دوز کر دیا گیا اور اس کے بعد وہاں پر مدیہ پردیش کی چھترپور کی پولیس چند الیج لوگوں ایکیوز سو گرفتار کر کے ان کی بیزتی کرتی ہے روٹ پر ان کو چلاتی ہے اور ان کے زبان سے نعرے لگواتی ہے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سرکاریں چلتی ہیں تو رول آف لا سے چلتی ہے رول آف ماب کے ذریعے نہیں جو کچھ مہا پر ہوا رول آف ماب کے مظاہرے ہو رہے ہیں اور بی جے پی کی سرکار کو بی جے پی کے لوگوں کو بتانا چاہ رہا مدیہ پردیش کے کہ آج اختیدار اور ستہ آپ کے پاس ہے کل آپ کے پاس نہیں رہے گی سوال یہ ہے کہ اس پروپوز بل میں سیکشن تری ایک ہے جس میں یہ نرندر موڈی کی گورنمنٹ یہ بول رہی ہے کہ سیکشن تری میں اگر کسی وقت پروپرٹی پر گورنمنٹ خبزہ کر کے بیٹھی ہوئی ہے تو کلیکٹر اس کا فیصلہ کریں گے اور کلیکٹر فیصلہ کرنے کے بعد اس کا ریوینیو میں ریکارڈ چینج ہوگا اور ورک بورڈ کو بولا جائے گا کہ آپ کے وقت کے ریکارڈ سے اس کو نکال دو تو سیکشن تری آر سی ون کچھ ہے تو پہلے تو یہ کہ کلیکٹر اپنے ہی کیس میں جج نہیں ہو سکتا یہ پرنسپلز آب نیچرل جیسٹس کے خلاف ہے آپ کلیکٹر کو بول رہے ہیں کہ تم اپنا ہی فیصلے کا جج بن جاؤ سچر کمیٹی کے چیپٹر الیون میں وفق پراپٹیز کا ذکر ہے اس چیپٹر میں آپ الیون پوائنٹ فائی باکس کو پڑو جس میں چھ سٹیٹ سٹیٹ کا ذکر ہے جہاں پر گورنمنٹ وفق پراپٹیز کے پر خبزہ کر کے بیٹھی ہوئے ہیں جس میں دلی کے دو سو پراپٹیز پر خبزہ کر کے بیٹھی ہوئے ہیں تو اب یہ سیکشن اگر رہے گا تو اس کی وجہ سے کوئی بھی کلیکٹر یہ بول دے گا کہ گورنمنٹ پراپٹی ہے اور کون سا کلیکٹر گورنمنٹ کے خلاف فائصہ دے گا بتا ہوا کون سا کلیکٹر دے گا اور تیسری بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے کئی ججمنٹس ہیں جہاں پر سپریم کورٹ نے کہا کہ کلیکٹر اور ریوینیو کسی کو ٹائٹل بسٹو نہیں کر سکتے سچر کمیٹی میں ایک ریکمینڈیشن تھا کہ پبلک پرمیسز ایوکشن ایکٹ ورک پہ لاغو کرو ورک بوٹ پہ آپ لاغو نہیں کر رہے ہیں آپ لاغو کر دو نا بھئی